ایک بار ایک کےگڑا سمندر کنارے اپنی مستی میں چل رہا تھا اور بیچ بیچ میں پیچھے مڑ کر وہ اپنے پیروں سے بنی نسان بھی دیکھتا جاتا وہ تھوڑا آنگے چلتا اور پھر مڑ کر پیروں کے نسان دیکھتا اور ان سے بنی ڈیجائن کو دیکھ کر خوص ہو جاتا اتنے میں ایک تیز لہر آئی اور اس کے پیروں کے سب نسان مٹ گئے اس پر کےگڑے کو بڑا گصہ آیا اس نے لہر سے بولا میں تجھے اپنا مطر مانتا تھا پر تم نے یہ کیا کیا میرے بنائے سندر پیروں کے نسانوں کو ہی مٹا دیا کیسی دوست ہو تم کےگڑے کی بات سن کر لہر بولی وہ دیکھو پیچھے سے مچھوارے آ رہے ہیں اور وہ پیروں کے نسان دیکھ کر ہی کےگڑوں کو پکڑ رہے ہیں میرے دوست تم کو وہ پکڑ نہ لے پس اس لئے میں نے تمہارے پیروں کے نسان مٹا دیے سچ یہی ہے کہ کئی بار ہم سامنے والے کی باتوں کو سمجھ نہیں پاتے اور اپنی سوچ کے انصار اسے غلط سمجھ لیتے ہیں جبکہ ہر سکھے کے دو پہلو ہوتے ہیں اپنے مند میں کسی کے لیے برا بھلا سوچنے سے بہتر ہے کہ باتوں کو صحیح سے سمجھ کر نسکر نکالیں